اوام کی خدمت کی بختہ سو چھو تو اتحادی حکومت بھی چل سکتی ہے میرے سرکاری افسران نے سولہ ماہ بڑی محنت سے کام کیا مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا وزیراعظم شہباز شریف کی وفاقی سیکرٹری سے الودائی ملاقات کہا گزشتہ حکومت میں ویجا تنقید کر کے پبلک سیونس کو بڑا ڈینٹ لگایا گیا وزیراعظم نے وزیراعظم ہاؤس کی عملے کے عزاز میں بھی زہرانے کا اتمام کیا وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو چیئرمن سینٹ نے وزیراعظم کو پندرہ ماہ اتحادی حکومت کی شاندار قیادت اور ملک کی میشت کو مستحکم کرنے پر خیراج تحسین پیش کیا چیئرمن سینٹ کی سربراہ پی ڈی ایم بولانا فضل الرمان سے بھی ملاقات قوم اسمبلی تحلیل صدر مملکہ ڈاکٹر آریف علوی نے وزیراعظم کی ایڈوائز پر اسمبلی پر دستخط کر دیئے وزارت پارلیمانی امور نے بھی قوم اسمبلی کی تحلیل کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اسمبلی ختم تمام کابینہ کمیٹیاں بھی تحلیل کر دی گئیں کابینہ کمیٹی برائے توانائی اور چینی سرمایہ کاری منصوبوں سے متعلق کابینہ کمیٹی کو تحلیل کر دیا گیا شہباز شریف بطورے وزیراعظم دونوں کمیٹیوں کے سربراہ تھے اس حق دار کی زیرے صدارت کام کرنے والی اقتصادی رابطہ کمیٹی بھی تحلیل ہو گئی الیکشن کمیشن نے وفاقی سطح پر تقررین اور تبادلوں پر پابندی لگا دی قوم اسمبلی اور وفاقی کابینہ تحلیل ہو چکی نگران حکومت کے قیام تک ہر قسم کی تقررین اور تبادلے روک دے جائیں نگران حکومت بننے کے بعد قانون اور پالیسی کے مطابق تقررین اور تبادلے کیا جا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ وی ان کو خاطر نگران حکومت کے دورانیے میں توسی آئی ایم ایف نے مل کر کام کرنے پر آماد کی ظاہر کر دی نگران سیٹ اپ میں اہم وزارتوں پر مشاورت کا عمل بھی جاری نگران وزیر خزانہ کے لیے شبرزیدی تارک باجوا ڈاکٹر اشواق حسن خان کے ناموں پر غور محمد میاں سمرو اور عجاز گوھر کے نام بھی سیرے غور خیبر پختون خان نگران قابینا کے ستائیس وزراء مشیر مصطفی دونے وقت مانگ لیا ذرائع کے مطابق نگران وزیرعالہ نے چائے پر بلا کر سب سے استیفہ لیا قابینا میں موجود سیاسی لوگوں کو ہر صورت استیفہ دینا ہوگا نگران وزیرعالہ آدم خان کی ممبران سے گفتکو بلوچستان اسیملی تحلیل کرنے کی تیاریاں مکمل وزیرعالہ کی جانب سے سمری اٹھالیس کھنٹے میں گورنر کو بھیجوائے جانے کا امکان سبائی اسیملی کی مدد تیرہ اگست کو پوری ہوگی نگران وزیرعالہ کی نامزدگی کے لیے رابطی تیز نگران وزیرعالہ سن کے انتخاب کا معاملہ تیہونے کے قریب ایمکو ایم اور جی ری اے آج پھر سر جوڑ کر پیٹنگ کے متحدہ نے شوہب احمد صدقی اور یونس دھاگا کے نام دیئے جی ری اے نے سبتر عباسی غلام مرتضی اور فضل قریشی کے نام تجویز کیے ملکی عدالتی تاریخ کے لیے اہم دین سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ کی کیس کا فیصلہ کل سنائے گی چیف جسٹس عمر اطاپ اندیال کی سربراہی میں تین اپنی بیشنی کی سماعت انیس جون کو مکمل کیا تھا سعودی وفد کا اس آئی ایف سی میں سرمایہ کاری سے متعلق خصوصی دورہ آبی چیف جنرل آسمانی نے ملاقات کی دو طرفہ تعلقات کے فروغ سمیت مختلف امور پر تباہ دے خیال کیا کیا سابق صدر آصیف علی زرداری سے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی ملاقات سپیکر قومی اسمبلی نے سابق صدر کو پندروی قومی اسمبلی کی کاربائی میں بھرپور اور مصبت کردار ادا کرنے کے اعتراف میں سرٹیفیکٹ دیا حکومت قطن سیاسی محازگر مسلمی قنون نے آئندہ انتخابات کی تیارییں شروع کردی چیف آگنائزر اور سینئر نائب سردر مسلمی قنون مریم نواز شریف تین روز کے لیے مری پہنچ گئیں سیاسی ملاقاتیں یود کنونچن میں شرکت کریں گی مریم نواز کی پورے صوبے میں یود کنونچن کے نقاط کرنے کی ہدایت جاتی حکومت کی بڑے پیمانے پر قلیدی تکروریاں دیپٹی گورنر سٹیٹ بینک نیشنل بینک ایس ای سی پی اور سی سی پی کے سربراہان مقرر کیے گئے سوی صدرن کا نیا بور تشکیل دینے کی بھی منظوری رحمت اللیل عالمین آتھارٹی اور نیپرا کے لیے چیئرمن کے ناموں کی بھی منظوری دی گئے سائفر کا ڈراما حقیقت نہیں فسانا چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر دستاویزات اپنے پاس نہ ہونے کی خود تصدیق کر کے سجالی ہونے کا ثبوت دیا سائفر کے ساتھ سی بیانی کا بھانڈا غیر ملکی اخبار دی انٹرسیپٹ نے پھوڑ دیا چیئرمن پی ٹی آئی کے حامی رائٹر نے سائفر معاملے کو پاکستانی اخبار کی سٹوری کہ کر چھاپ دیا بعد میں حقیقی معاملے سے ہی لاعلمی کا انکشاف ہوا ذاتی مفادات کی خاطر ملکی راز غیروں کے ہاتھ دینے والے مجرم سخت سزا کے مستحق ہیں بین الاقبامی اخبار میں سائفر کے مندر جا درست ہیں تو یہ بہت بڑا جرم ہے توقع نہیں تھی کہ ملک کے خلاف بدترین زہر اگلا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پی ٹی آئی دور میں خارجہ پالیسی کو شدید نقصان پہنچایا گیا دوست ممالک کو تنہا کرنے کے لیے الہیدہ بلوک بنایا گیا سابق پاکستانی وزیراعظم کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں ترجمان امریکی میخ میں خارجہ میٹیو ملنر نے واضح کر دیا پریسٹ بریفنگ میں کہا سفارتکاروں کی نیچی گفتگو پر بات کرنے کے پابند نہیں اپنے آپ کو کٹہرے سے بچانے کے لیے کچھ لوگ غیر ملکی سازشوں کا آلہ کار بنے جن میں امران خان سر پہرست ہے مسلم لگ نون نے جمہوری استحقام کے لیے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لکھایا پندرہ ماہ میں آئی تبدیلی کو سب نے محسوس کیا نون لگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں کچھ غیر ملکی آلہ کاروں نے ملکی دفاع کو نقاب تسخیر بنانے والے نواز شریف کے خلاف سازش کی پیبلز پارٹی نے پندرہ برس میں کراچی اور سن کو تباہی سے دوچار کر دیا اسپتالوں میں دھوائیں ناپیت کھانا کھانے کو روٹی نہیں پینے کو پانی نہیں حافظ نے مرمان کے لبزیوار کہا الیکٹرک مافیا کے کنٹرول میں ہیں پچاس عرب روپے واضح مددہ ہونے کے باوجود اسے کھلی چھوٹ دی گئی بیرون ملک پاکستانیوں نے روانسال انیس آشاریا چھے فیصد کم پیسے دھیجے اسٹیٹ بیک نے تفصیلات چاری کر دی جولائی میں دو ارب دو کروڑ ڈالر ملک کو بھیجے ترسیلات جون کے مقابلے میں سات آشاریا تین فیصد کم ہے مونسون کے اثرات دریاوں میں پانی کے سطح میں مسلسل اضافہ سات روچ ایک بار پھر بپھرنے لگا ہیڈ گھنڈا سنگھ والا کے مقام پر لیول انیس سویٹ بلند کی کر پوسٹ ور پاؤنی کا بہاؤ اٹھابہ نسار کیسک ریکارڈ چندہ سنگھ والا کا ملکہ علاقوں سے زمینی رابطہ پھر منکتہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا میکبہ موسمیات نے خیبر پکسونخواہ میں گرد چمہ کے ساتھ بارش کی پیشبوئی کر دی عبت آباد، حریبور، مانسیرہ، بڑگرام، گوستان اور درغن میں بارش متوقع شانگلہ، چترال، بالائی اور زری، اندیر، سواد، بنیر، مالاکنڈ اور پاجوڑ میں مسلہ دھار بارش کا امکان موسیقی موسیقی موسیقی